اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے بچوں ہم پٹ رہے ہیں گلیکولائسز کے رییکشنز اب تک ہم گلیکولائسز کے پانچ رییکشن سٹیپس جو ہے وہ ڈسکس کر چکے ہیں تھوڑا سار کیپ کرتے ہیں گلیکولائسز کی فورتھ سٹیپ میں فرکٹوز ون سکس بس فاسفیٹ وہ سپلٹ ہو جاتی ہے اور اس سے دو ٹرائوس فاسفیٹس بنتے ہیں اور وہ دو ٹرائوس فاسفیٹس ہیں بچوں ڈائی ہائیڈروکسی اسٹون فاسفیٹ اور گلیسرل ڈیہیر تھری فاسفیٹ یہ بنے ہیں آپ کو سٹپ نمبر فورتھ میں سٹپ نمبر فیتھ میں یہ جو ٹرائوس فاسفیٹس ہیں آپس میں انٹر کنورڈ ہو سکتے ہیں اور ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ڈائی ہائیڈروکسی اسٹون فاسفیٹ ہے یہ کنورڈ ہوتا ہے گلیسرل ڈیہیر تھری فاسفیٹ میں تو اس طرح سے آپ ذہن میں یہ بات یاد رکھنا کہ ایک گلیسرل ڈیہیڈ 3 فاسفیڈ آپ کے پاس پہلے سے موجود ہیں سٹپ نمبر فور میں فرکٹوز 16 بس فاسفیڈ کی سپلیٹنگ سے بنا ہے دوسرا گلیسرل ڈیہیڈ 3 فاسفیڈ اب بن رہا ہے ڈائی ہائیڈروکسی اسٹون فاسفیڈ کی کنورشن سے اس طرح سے آپ کے پاس دو مولیکیولز ہیں گلیسرل ڈیہیڈ 3 فاسفیڈ کی یہ ذہن میں آپ کو یاد رکھنا ہے یعنی سٹپ نمبر فیفت کے بعد آپ کے پاس گلیسرل ڈیہیڈ 3 فاسفیڈ کتنے مولیکیولز ہیں دو مولیکیولز ہیں اب ہم دیکھیں گے کی سٹپ نمبر 6 سے آگے ریکشنز کیسے چلتا ہے ٹھیک ہے بچو تو یہ ہے سٹپ نمبر 6 گلیسرل ڈیہیڈ 3 فاسفیڈ یہ آپ کے پاس دو مولیکیولز ہیں لیکن فلحال ہم ایک مولیکیول سے آگے دیکھیں گے کیسے ریکشنز چلتا ہے بعد میں ہم دو مولیکل گلیسرل لیہیڈ 3 فاسفیڈ کو لے کر بھی بات کریں گے تو بچوں دیکھو گلیسرل لیہیڈ 3 فاسفیڈ یہ کربن نمبر 1 ہے یہ کربن نمبر 2 یہ کربن نمبر 3 تو کربن نمبر 3 پر آلڈری فاسفیڈ ہونے کی وجہ سے اس کا نام گلیسرل لیہیڈ 3 فاسفیڈ ہے اب رییکشن نمبر 6 میں یعنی سٹپ نمبر 6 میں یہ ان اورگنک فاسفیڈ جو ہے وہ اٹیج ہو جاتی ہے کربن نمبر فاسفیڈ ایک ان اورگنک فاسفیڈ اٹیج ہو جاتی ہے کربن نمبر فاسفیڈ تو تھارڈ پہ تو آلڈری ہے فاسفی پہ اب ایڈ ہو رہا ہے تو ایک مولیکل اس سے بنے گا وہ بنے گا 1 3 1 پر 3 پر آلڈری ہے 1 پر اب آگیا 1 3 20 فاسفو 20 فاسفو مینز دو فاسفیڈ والا گلیسرلیٹ 1 3 20 فاسفو گلیسرلیٹ یہاں پر گلیسرلیٹ تھا یہاں پر گلیسرلیٹ آگیا نام تو یہ کیسے ہو گیا تو بچوں ہوتا کیا ہے کہ جب گلیسرلیٹ 3 فاسفیڈ پر ایک ان اورگنک فاسفیڈ ایڈ ہوتا ہے اس وقت اس گلیسرلیٹ 3 فاسفیڈ سے ہیڈروجن ریمو ہو جاتی ہے تو ہیڈروجن کی ریمو کو ہم کہتے ہیں اکسیڈیشن جب بھی کسی الڈیہیڈ کی اوکسیڈیشن ہوتی ہے سیجو گروپ کی اوکسیڈیشن ہو جاتی ہے تو اس سے بنتا ہے ایک کاربوگزیلک ایسیڈ ٹھیک ہے تو یہاں اسی لیے گلیسرلیٹ 3 فاسفیڈ سے 1 3 20 فاسفو گلیسریٹ بنا اب اس کو گلیسرلیٹ بھی کہہ سکتے ہو تو گلیسرلیٹ سے گلیسرلیٹ سے گلیسرلیٹ ایسیڈ یا گلیسرلیٹ بنا کس وجہ سے الڈیہیڈ کی اوکسیڈیشن کی وجہ سے تو یہاں دو چیز ہو گیا ایک تو گلیسرلیٹ کی فاسفیڈ کی اوکسیڈیشن ہو گئی دوسرا گلیسرلیٹ کی فاسفیڈ پر ایک انورنک فاسفیڈ اٹیج بھی ہو گیا ٹھیک ہے بچو اوکے تو یہ تو آپ سمجھ گئے لیکن یہاں ایک چیز اور سمجھنے کی ہے کہ یہ جو ہائیڈروجن ہے یہ ہائیڈروجن اس کا الیکٹرون دوسرا ہائیڈروجن جو فاسفیٹ کی ہے اس کی بھی اپنی الیٹرون ہے دو ہائیڈروجن یہ دو ہائیڈروجن الیٹرون دونوں ایک کو دے دیتا ہے تو بن جاتی ہے ایک ایسا ہائیڈروجن جس کے پاس دو الیٹرون آ جاتی ہے تو ایکسٹرا الیٹرون کی وجہ سے اس پر ایک نیگیٹیو چارج بھی چڑ جاتی ہے اس سپیشز کو ہم کہتے ہیں بچو ہائیڈرائیڈ آئیون یا کہتے ہیں ہائیڈرائیڈ آئیون کہتے ہیں اس کو یہ ہائیڈرائیڈ آئیون accept کرتا ہے NAD NAD ایک oxidized form میں ایک کوئی enzyme ہے تو NAD پلس کو ہائیڈرائیڈ آئیون مل جاتی ہے تو یہ NAD پلس سے بن جاتی ہے NADH کیا بن جاتی ہے NADH اور یہاں دیکھنا یہاں دونوں الیکٹرون ایک ہائیڈروجن کو جانے کی وجہ سے دوسرے ہائیڈروجن کے پاس وہ الیکٹرون نہیں بچی اس کے پاس صرف پروٹان ہے H positive تو یہ H positive ہے بچو یہ اس طرح سے جب گلیسٹرل ڈیہر 3 فاسفیٹ کی اوکسیلیشن ہو جاتی ہے تو NAD جو ہے وہ کنوڑ ہو جاتی ہے NADH پلس H positive میں یعنی NAD کی reduction ہو جاتی ہے اور بن جاتی ہے NADH پلس H positive ٹھیک ہے تو یہ NADH پلس H positive کیسے بنتا ہے ہائیڈرائیڈ آئیون کی ٹرانسفر سے بنتا ہے NAD کو اوکے بچو تو یہ NADH پلس H positive آپ کو آگے جب بات آگے چلے گی ٹھیک تو یہ NADH پلس H positive کی بعد میں اور اوکسیلیشن ہوگی NADH پلس H positive کی اور اوکسیلیشن ہوگی اور اس کی اوکسیلیشن اگر ہو جاتا ہے تو اس NADH پلس H positive سے NADH پلس H positive کی اوکسیلیشن سے الیٹرون ٹرانسفر ہونے کی وجہ سے لاسٹ میں 2.5 ATP مولیکیلز بنتے ہیں NADH پلس H positive کی اوکسیلیشن سے ATP بنتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم اوکسیلیشن فاسفوریلیشن کہتے ہیں اس پہ آگے بات ہوگی اس پہ آپ زیادہ دہم نہیں دینا فیلحال اتنا یاد رہنا سٹیپ نمبر 6 میں گلیسرل لیہر 3 فاسفیٹ پر ایک ان اورگنیک فاسفیٹ ایڈ ہو جاتی ہے تو بن جاتی ہے 1,3,2 فاسفوریلیشن ٹھیک اس دوران گلیسرل لیہر 3 فاسفیٹ کی اوکسیلیشن بھی ہو جاتی ہے جب اوکسیلیشن ہو جاتا ہے تو جو ہائیڈروجن ہے وہ ایکسیپ کرتا ہے NAD in the form of ہائیڈرائٹ آئیون اور وہ بن جاتی ہے NADH پلیس ایس پوزیٹیو ٹھیک ہے یہ NADH پلیس پلیس ایس پوزیٹیو آگے جا کے ATP بناتا ہے بس اتنا آپ یاد رکھنا اوکے اب اس کے بعد سٹیپ نمبر 7 سٹیپ نمبر 7 میں آپ کے پاس جو 1-3-bis فاسفو گلیسریٹ ہے اس کی کربن نمبر 1 پہ بھی فاسفیٹ ہے کربن نمبر 3 پہ بھی فاسفیٹ ہے یہ جو کربن نمبر 1 پہ فاسفیٹ ہے ٹھیک ہے یہ فاسفرائل گروپ 1-3-bis فاسفو گلیسریٹ سے ٹرانسفر ہو جاتی ہے ADP کو یہ ADP ہے ایڈنوسین ڈائی فاسفیٹ دو فاسفیٹ آلڈیڈی ہے اس کے پاس تیسرا فاسفیٹ اب 1-3-bis فاسفو گلیسریٹ سے مل رہا ہے تو یہ ADP کنور ہوتا ہے ATP میں ایڈنوسین ٹرائی فاسفیٹ میں ٹھیک ہے تو ADP سے بنا ATP تو یہاں ایک فاسفو ریلیشن ہو گئی فاسفو گروپ کی ٹرانسفر ہو گئی فاسفو ریل گروپ کی ٹرانسفر ہو کر ADP سے کیا فاسفو ریلیشن کیا کہتے ہیں بچو فاسفو ریلیشن اس قسم کے فاسفو ریلیشن کو ایک سپیسفک الگ سے نام ہے سب سٹریٹ لیول فاسفو ریلیشن یہ آپ کو یاد رہنے سب سٹریٹ لیول فاسفو ریلیشن ابھی ہم نے ایک فاسفو ریلیشن کی ابھی بات کی کہ جو این ای ڈی ایش ہے اس کی اوکسیلیشن سے بھی ایٹی پی بنتا ہے اس کو ہم اوکسیڈیٹیو فاسفو ریلیشن کہتے ہیں لیکن یہاں جو اب ایٹی پی بن رہا ہے یہ ایٹی پی یہ کسی چیز کی اوکسیلیشن سے نہیں بن رہا بلکہ سیمپلی ایک فاسفو ریل گروپ کی ٹرانسفر سے بن رہا ہے جو ون ثری بیس فاسفو گلیسریٹ کی کربان نمبر ون سے جو فاسفو ریمو ہوا اب صرف ایک ہی فاسفو رہا وہ ہے تھارڈ پہ تو ون ثری بیس فاسفو گلیسریٹ سے ثری فاسفو گلیسریٹ بنا ون کا چلا گیا تو ون ثری بیس فاسفو گلیسریٹ is converted into ثری فاسفو گلیسریٹ بائی دی ٹرانسفر آپ ای فاسفو گلیسریٹ گروپ پروم ون ثری بیس فاسفو گلیسریٹ تو ای دی پی اور وہ ای دی پی کنور ہوگیا ای ٹی پی میں انزم کا نام ہے بچو فاسفو گلیسریٹ کائنیز ٹھیک ہے اور ایک ایک ایسا کائنیز سے کائنیز ہونے والا ریکشن ہے جو ریورسیبل ہے نہیں تو اکثر ایسا نہیں ہوتا اکثر جو کائنیز سے کائنیز ہونے والا ریکشن ریورسیبل نہیں ہوتا یہ ایک ریئر کیس ہے جو کائنیز کرتے کسی کائنیز انزائم سے اوکی اس کے بارے میں آپ زیادہ دہن مت دو آگے آپ پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے تو سیون سٹپ کے بات آپ آتا ہے بچوں آپ کا ایٹ سٹپ سٹپ نمبر ایٹ میں جو 3 فاسفو گلیس ریڈ ہے اس کی کاربن نمبر 3 سے یہ فاسفو گلیس ہو جاتی ہے کاربن نمبر 2 پہ تو 3 فاسفو گلیس ریڈ گروپ تھارڈ ٹو سیکن کاربن تو یہ تو آپ کو آسان ہے 3 فاسفو گلیس ریڈ چینج ہو گیا کس میں 2 فاسفو گلیس ریڈ میں انزائم کا نام ہے فاسفو گلیس ریڈ میو ٹیس ٹھیک بچوں اوکے اس کے بعد سٹپ نمبر نائن آتا سٹپ نمبر نائن پہ کیا ہوتی ہے 2 فاسفو گلیس ریڈ جو سٹپ نمبر 8 میں بنی اس سے ایک واتر مولیکل ریمو ہوتا ہے تو ایک مولیکل بن جاتے جس کا نام فاسفو اینول پائرویٹ 2 فاسفو گلیس ریڈ بن جاتے بچوں ایک واتر مولیکل انزائم کا نام ہے اینول ٹھیک اوکے یہاں پر یہ انہیبیٹ ہوتا ہے یہ سٹپ ہوتی ہے فلوریٹ سے ٹھیک فلوریٹ سے یہ کیا ہوتی ہے انہیبیٹ ہوتی ہے فلوریٹ ڈالنے سے یہ سٹپ جو ہے وہ انہیبیٹ ہو جاتی ہے اور فاسفو اینول پائرویٹ نہیں بنتا اسی وجہ سے جب گلکوز کی اسٹیمیشن کرنا ہوتے جب آپ کے کیوں یوز کرتے ہیں فلوریٹ جو ہے گلیکولیس کو سٹپ کرتا ہے ریئیشن نمبر نائن پہ سٹپ نمبر نائن پہ انہیبیٹ کرتا ہے جس کی ویسے گلکوز کی گلیکولیس نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور گلکوز کی صحیح ایمون ہم کو معلوم پڑ جاتی ہے ٹھیک اس لیے فلوریٹ استعمل کرتے ہیں تو یہ کبھی پوچھتا ہے کہ فلوریٹ جو ہے کہاں یوز کرتے ہیں یا کس سٹپ کو انہیبیٹ کرنے کے لئے یوز کرتے ہیں وہ آپ یاد رکھنے سٹپ نمبر نائن پہ ٹھیک ہے بچو اور اس کے بعد آتا ہے سٹپ سٹپ نمبر ٹین سٹپ نمبر ٹین پہ آپ کا کیا ہے فاسفوائنال پیرویٹ ہے ٹھیک نا فاسفوائنال پیرویٹ کربن نمبر ٹو پہ اس کا فاسفوائیٹ گروپ ہے یہ فاسفوائیٹ بھی آپ ریمو ہو جائے گا یہ فاسفوائیٹ گروپ آپ ریمو ہو کر ٹرانسفر ہو جائیں گے اور ایک ایڈی پی کو ایک ایڈی پی کو ایڈی پی کو جب فاسفوائیٹ ملتا ہے تو بنتا ہے ایڈی پی ٹھیک ہے تو یہاں پر دوسری بار سب اسٹریٹ لیول فاسفو ریلیشن ہو رہی ہے اور ایک بار فاسفو ریلیشن ہو رہی ہے ایک بار آپ نے پہلے دیکھا ہے ٹھیک ہے اب دوسری بار سٹیپ نمبر ٹین پہ سب اسٹریٹ گروپ ٹرانسفر ہو گیا ایڈی پی کو تو فاسفو اینال پیرویٹ جو ہے وہ کنوڑ ہوتی ہے پیرویٹ میں اس لیے جو پروڈک بنتا ہے گلائکول اسی لئے ہم کہتے تھے گلائکول گلکو سے کیا بنتا ہے پیرویٹ بنتا ہے وہ پیرویٹ بن چکا ہے اس لاس سٹیپ میں فاسفو ریل گروپ کی تو یہاں گلائکول اسی کے دس سٹیپ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا اب ہم ان کو ایک ساتھ دیکھیں گے پریر ریکشنز کو ایک ساتھ دیکھیں گے بچوں دیکھو یہ قسم کا ریکیب ہو جائے گا ریپیٹ ہو جائے گا آپ کیا ہوا آپ کے پاس تھا گلکوز گلکوز کی فاسفو ریلیشن سے گلکوز سکس فاسفیٹ بنا ایک ایٹی پی خرج ہو گیا گلکوز سکس فاسفیٹ کی آئی سو ایمریزیشن سے بنا فریکٹوز سکس فاسفیٹ ٹھیک فریکٹوز سکس فاسفیٹ پر ایک اور فاسفیٹ گروپ اٹیج ہو گیا ایٹی پی سے ٹرانسفر ہو کر تو فریکٹوز وان سکس بس فاسفیٹ بنی تو یہاں ایک دوسرا ایٹی پی دو ایٹی پی اب تک خرج ہو گیا تو فریکٹوز وان سکس بس فاسفیٹ کی ہوگی سپلیٹنگ بن گیا دو ٹرائوز فاسفیٹ گلکوز اور ڈا ہیڈاکس ایسٹون فاسفیٹ ٹھیک پھر ڈا ہیڈاکس ایسٹون فاسفیٹ جو ہے کنوڑ ہو گیا لیہر فاسفیٹ پر ایک انورگنک فاسفیٹ اٹیج ہو گیا تو وان ثری بس فاسفو گلیسریٹ بنتے ہیں اب چونکہ آپ کے پاس دو گلیسریل لیہر ثری فاسفیٹ ہے تو اس پر دو انورگنک فاسفیٹ اٹیج ہو گیا تو یہاں دو مالیکیول وان ثری بس فاسفو گلیسریٹ بڑھ گیا ہر چیز دو بنے گا گلیسریل لیہر ثری فاسفیٹ دو ہے تو اس کے بعد بننے والے پروڈک بھی دو اس کے بعد بننے والے انٹرمیڈیٹ بھی دو اور فائنل جو پریوڈ ہے وہ بھی دو بنے گا ٹھیک ہے تو یہاں جو چیز استعمال ہوگا وہ بھی دو دو ہوگا انورگنک فاسفیٹ دو استعمال ہوگا ناد بھی دو استعمال ہوگیا تو ناد بھی دو بنے گا ٹھیک ہے آگے جا کے اس سے ATP بھی بنے گا ڈبل اچھا 1 3 20 فاسفو گلیسریل 1 3 20 فاسفو گلیسریل سے 3 فاسفو گلیسریل بن گیا اس در انہا آپ کو ATP بنا 1 سے 1 ATP بنتا تھا 2 سے 2 ATP 3 فاسفو بن گیا فاسفو اینال پیرویٹ 2 مالکیول فاسفو اینال پیرویٹ سے فاسفو ٹرانسفر ہو گیا ADP کو بنا ATP تو یہاں 2 فاسفو اینال پیرویٹ ہے تو 2 ATP بنا تو پیرویٹ 2 بننے تک آپ کو دوسرے فیز میں 2 یہاں پر 2 یہاں پر 4 ATP بنی 4 ATP بنی 2 ATP investment فیز کے دوران خرچہ ہو گیا 2 ATP خرچہ ہو گیا 4 ATP بنی ٹھیک ہے بچو تو پورے اس گلیکولیسز کے دوران پورا بیلنس شیٹ کیا ہے وہ اب دیکھیں گے بچو یہ ہے بیلنس شیٹ آپ گلیکولیسز اب دیکھنا گلیکولیسز کے دوران ایک گلکوس یوز ہو گیا 2 ATP use ہو گیا 2 NAD use ہو گیا 4 ADP use ہو گیا ہے نا 2 inoranic phosphate use ہو گیا تو بنا کیا 2 pyruvate 2 ADP 2 NADH 4 ATP اور 2 water بنی اب اس میں جو common term سے ان کو ہم cancel کریں گے ٹھیک جیسے یہاں 2 ATP use ہو گیا 4 ATP بنی تو یہاں cancel کریں یہاں پر صرف 2 ہی رہ گیا تو ATP ٹھیک اس طرح سے یہاں کیا ہو گیا اور ایک چیز NAD نہیں ADP یہاں 4 ADP use ہو گیا تو یہاں 2 ADP cancel ہو جائیں یہاں 2 ADP رہے گا اس طرح سے جو net direction بنے گا دیکھو ایک glucose glucose 2 NAD 2 NAD 2 ADP 2 ADP 2 inoranic phosphate 2 inoranic phosphate 2 pyruvate 2 NADS positive 2 ATP 2 NADS 2 ATP 2 ATP 2 ATP 2 ATP net gain 2 ATP net بنتا ہے ٹھیک بچو آگے یہ جو NADS positive یہاں بنی اس کی acquisition کس طرح سے ہوتا ہے اسی حساب سے glycolis کو ہم دو طریقے سے لے سکتے ہیں ایک کو ایروبک glycolis کہتے ہیں دوسرے کو این ایروبک glycolis کہتے ہیں گلیک glycolis ایروبک بھی ہو سکتا ہے این ایروبک بھی ہو سکتا ہے depending اپون کی یہ جو NADS positive ہے یہ کس طرح سے oxidize ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس پہ ہم انشاءاللہ کل بات کریں گے آج آپ اتنا یاد رکھنا کی glycolis کے 10 سٹپ کے بعد آپ کو نیٹ 2 ایٹی پی گین ہو گیا اور 2 ایڈی ایس پس positive بھی بنی ٹھیک ہے تو آگے اس پر ہم انشاءاللہ کل بات کریں گے تب تک سیامان اللہ خدا حافظ